موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز میں ہوں راجتہ حفیظ سب سے پہلے نیوز ہیر لائن کراچی کے علاقے خرادر میں دھماکے کے نتیجے میں ایک خاتون جانبہک اور سولہ کے قریب افراز زخمی ہوئے ہزبتال مدزامیہ کے مطابق دھماکے میں زخمی افراد کی شناکت ہو گئی ہے زخمیوں میں محمد فراز بدر الدین یوسف محمد حسن محمد اشفاق خالد محمد عبداللہ صوفیان امین عارف شامل ہیں اس کے علاوہ شہزاد اشرف مناف زفر عالم سکندر محمد ایوب بھی گزشتہ روز دھماکے میں زخمی ہوئے پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں پولیس موبائل کو نشانہ بنائے گیا دھماکے میں اے ایس آئیس میں تین احرکار زخمی ہوئے پولیس موبائل کا ڈرائیبر محفوظ رہا وفاقی وزیر داخلہ رانا سناولہ کا کہنا ہے کہ امران خان کو دیر سے دو سو اہلکاروں کی سکیورٹی مینی ہوئی ہے اور بھی چاہیے تو بتائیں رانا سناولہ نے کہا کہ امران خان جان کی خطرے کی ویڈیو کہیں چھپائی ہے تو شیئر کرو ہم اس پر جوڈیچر کمیشن بنانے کو تیار ہیں ان کا کہنا تھا کہ امران خان فتنہ ہے فساد فیل ارز ہے اس ناسور کا خیلہ کمہ کرنا ہوگا ہر اتحادی کو پتہ ہے کہ سابق وزیراعظم فسادی ہے اس لے کوئی اتحادی ادھر ادھر نہیں ہوگا اداروں کی بھی یہی سوچ ہے سب کو اب ان کی اصلیت پتہ ہے قومی اسمبلی کی تحلیل کا غالب امکان ہے کیونکہ حکمران اتحاد میں شامیل کوئی سینئر رہنما پر ٹوریو مصنوعات پر دی گئی سب چڑی ختم کرنے کے حق میں نہیں ہے کیونکہ انہیں شدید مہنگائی کا ڈر ہے سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو پوری تحلیل کیا جائے گا یا دو ماہ بعد میاں نواز شریف آصیف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمن میں سب ہی مطفق ہیں کہ سب چڑی ختم کی گئی تو شدید مہنگائی ہوگی جس کی حکمران جماعتوں کو سیاستی قیمت چکانا ہوگی نون لیگ اور جی یو آئی فی فوری طور پر قومی اسمبلی کی تحلیل کے لیے تیار ہیں تاہم آصیف علی زرداری چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے انتخابی اصلاحات کے بعد ہی انتخابات کرائے جائیں لاہور ہائی کورٹ میں وزیراعلا پنجاب کے حالف کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس کو پنجاب حکومت کی جانت سے جواب داخل کرنے سے روک دیا کیا لاہور ہائی کورٹ میں حمزہ شہباز کے حالف سے متعلق سنگل بنچ کی فیصلوں کے خلاف تحریک انصاف کے ارکان کی اپیلوں پر پانچ روکنی بنچ نے سترہ مئی کو سمات کرنی ہے اندالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو جواب داخل کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹ کیلئے دیکھت رہے ایم آ نیوز